بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سوڈنٹس السلام علیکم آج اس لیکچر میں ہم چپٹر 3 کی بجائے چپٹر نمبر 1 سے سٹارٹ کر رہے ہیں اس کی بجائے یہ ہے چپٹر نمبر 3 جو ہم نے چپٹر نمبر 3 میں پڑھا تھا وہ سیشن میں پڑھا تھا اب سیشن چینج ہو گیا نیا سیشن ہے اور چپٹر نمبر 1 یوٹیوب پہ ہے بھی نہیں مطلب اس چینل پہ یوٹیوب پہ چپٹر نمبر 1 8 کلاس کا نہیں ہے اور چپٹر نمبر 2 کے بھی فرس 2 ٹاپکس نہیں ہیں پہلے ہم چپٹر نمبر 1 کو کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد پہ چپٹر نمبر 2 کے فرس 2 ٹاپکس اور اس کے بعد پہ نمائیں گے چپٹر نمبر 3 کے سیکنڈ ہافتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ سیکونس سے تھوڑا سا لیکچرز کا وہ چینج ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکچر نمبر شاید وہ ہی رہے لیکن آپ نے چپٹر کا نمبر ہے اس لحاظ سے لیکچرز کو دیکھنے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی لیکچر نمبر بنتا ہو آپ نے بس چپٹر کا نمبر ہے اس کو فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم دے 1 سے سٹارٹ کریں گے کیونکہ ہمارا نیا چپٹر شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہمارا نام ہے چپٹر کا نیٹ پرکس اینڈ کمیونکیشنز اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے یہ چپٹر سوریٹی کہہ لے مطلب تھیوری کا سارا چپٹر ہے اس میں کمپیوٹر پر کوئی کام آپ نے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس چپٹر کے دو پارٹس ہیں نام سے آپ کو لگ رہا ہے پتہ ایک ہے نیٹ پرکس اور دوسرا ہے کمیونکیشنز ٹھیک ہے دے 1 میں میں نے تھوڑا سا آپ کو پڑھانا ہے پیج 2 پہ جو فرسٹ آپ دیکھ رہے ہیں 2 پیراگراثس ہیں جس پہ لکھا ہوا ہے یونٹ انٹرڈکشن یہ ہم نے بس پڑھنا ہے دے 1 میں ٹھیک ہے اسی کے بارے میں تھوڑا سا بورٹ پہ لکھا ہے اور پھر ہم بک سے بھی پڑھ لیں گے ٹھیک ہے یہ انٹرڈکشن بہت ضروری ہے پورا چپٹر سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے اس لیے میں پورا ڈے اس پہ لگا رہا ہوں ڈے ٹو پہ پھر ہم پراپرلی یہ چپٹر سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں نام جو چپٹر کا اس کو سمجھتے ہیں کیا چیز آئی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں لکھا ہے نیٹ ورک و کمیونکیشنز نیٹ ورک پہلے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے نیٹ بیکس فلورل ہے اس کی جو سنگولر ہے وہ نیٹ ورک تو ہم پہلے دیکھتے ہیں نیٹ ورک کے ہے ٹھیک ہے نیٹ ورک اصل میں دو لفظ سے مل کے بنے یا دو الفاظ سے مل کے بنے نیٹ اور ورک اب کیا مطلب ہے اس کا نیٹ آپ کو بتا ہے اردو میں مطلب ہوتا ہے اس کا جال یا پھر آپ ایک اور بھی کہتے ہیں اس کو جال کی بجائے کہہ دیتے ہیں آپ جالی ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے جال یا جالی میں کیا ہوتا ہے آپ میں دیکھا ہوگا آپ کے گھر کے گیٹ پہ یا کسی بھی دروازے پہ جالی لگی بھی ہوتی ہے اب جالی پہ ہوتا کیا ہے بیٹا میں تھوڑا سا آپ کو بنا کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ فرش کر رہے ہیں یہ آپ کے پاس لائنز ہوتی ہیں اس میں ورٹیکل بھی اور ہوریزونٹل بھی ٹھیک ہے اور یہ آپ اس میں کیا کر رہی ہوتی ہیں انٹرسیٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ اس میں مل رہی ہوتی ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ لائنج آپس میں انٹرسیٹ کر رہی ہے مطلب یہ connection بنا رہی ہیں اپنا ٹھیک ہے تو اس سے ہم اس کو کہہ رہتے ہیں ایک network میں کام کر رہی ہیں ٹھیک ہے یا آپ اس کو اس طرح table یا grid بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے tables میں آپ کو بتا ہے rows اور columns ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں chapter 3 میں آگئی جا کے پڑھنا ہے تو اس بھی پریشان نہ ہو مطلب یہاں پہ بتانے کا یہ ہے کہ جو نیٹ ہے نیٹ کا مطلب ہوتا ہے جال یا جالی اب اس میں ہوتا ہے کہ اگر آپ غور سے دیکھیں اتنی thin lines ہوتی ہیں اگر آپ اسی جالی کو یا جال کو دیکھیں تو اتنی thin lines ہوتی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا بہت thin ہوتی ہیں یہاں پہ میں نے پھر بھی بہت thick بنائی ہے ان کا distance زیادہ لگ دیا ہے لیکن اصل میں بہت کم distance ہوتا ہے وہ اتنی lines آپ اس میں مل رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا ہوتا تو اس طرح وہ بناتے ہیں ایک نیٹ ورک اب نیٹ کا مطلب ہوتا لگ گیا جال یا جالی ورک کا مطلب کیا ہے ورک کا مطلب ایسا ہم سمجھتے ہیں کام تو یہاں پہ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ جال کا کام یہ مطلب نہیں ہوگا اس کا مطلب exact نہیں ہی ورڈنگ ہم نے یہ بنا دی مطلب اس کا یہ ہے کہ بیٹا یہ مل کے کام کرتے ہیں جب یہ سارے ملتے ہیں مختلف lines تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو نیٹ ور کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو یہی بات یہاں وہ کر رہے ہیں اب یہ کہہ سکتے ہیں پھیلا ہوا جال آپ نیٹ ورک کو کہہ سکتے ہیں پھیلا ہوا جال مطلب بہت بڑی تعداد میں بڑی قانٹی میں یہ پھیلا ہوا گئے اب یہ کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں زیادہ ہوگا تو پھر ہم اس کو کہہ دیتے ہیں انٹرنیٹ جو ہم نے نیکس دی میں پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے حلال آپ اتنا دیکھیں کہ نیٹ ورک کا مطلب کہہ کہ یہاں پہ ملٹیپل lines یا ملٹیپل چیزیں جب آپ اس میں ملتی ہیں تو آپ اس کو کہتے ہیں وہ یہ کیا بنا رہی ہے نیٹ ورک بنا رہی ہے جو بک میں تو نہیں دی بھی لیکن تھوڑا سا ہم کوشش کہتے ہیں اس کو دیکھیں کیا ڈیفنیشن بن سکتی ہے جو ہم نے ابھی بات کی اس سے ٹھیک ہے اور اسی ایزامپل بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے لکھی ہوئے ایک ڈیفنیشن چھوٹی سی فور ٹو فائی ورڈز کی an interconnected system of things کیا مطلب interconnected آپس میں ملی ہوئی یا جڑی ہوئی ٹھیک ہے system of things مطلب مختلف چیزیں جب ملتی ہیں آپس میں تو وہ کیا بناتی ہیں ایک نیٹ ورک بناتی ہیں اب سسٹم کیا ہوتا ہے سسٹم آپ کو بتا آپ نے سائنس پہ پڑھا ہوگا سرکولیٹری سسٹم جب مختلف پارٹس مل کے کیا بناتے ہیں بٹا ایک سسٹم بناتے ہیں تو یہاں پہ جب مختلف آپ کے پاس چیزیں ہیں یا things different things مل کے کیا بنائیں گے یہاں پہ نیٹ ورک بنائیں گی اور یہ بڑی ضروری ہے اس میں بات انٹرکونیکٹڈ اگر وہ آپس میں جڑی بھی نہیں ہوگی انٹرکونیکٹ نہیں ہوگی تو وہ نیٹ ورک نہیں بنائیں گے یاد رکھے گئے بات ٹھیک ہے ملنا بہت ضروری ہے ان دونوں چیزوں کا ٹھیک ہے یا جو بھی چیزیں مل رہی ہیں ان انٹرکونیکٹڈ سسٹم آف ٹھنگس is called a نیٹ ورک اور بھی بہت سی ڈیفنیٹس ہیں آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو مل جائیں گے سمپل نیٹ ورک کی بات کروں ابھی میں کمپیوٹر نیٹ ورک کی بات نہیں کی وہ ہم ڈے ٹو میں دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا اب آجیں ذرا اس کے اگزیمپل پر اگزیمپل سے اپس ملیں گے تو وہ کیا بنائیں گے ایک کمپیوٹر نیٹ ورک بنائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کچھ ڈیلی لائس اگزیمپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں روڈ نیٹ ورک آپ کا یا ریلوے نیٹ ورک روڈ نیٹ ورک کا مطلب جو آپ کا سڑکوں کا سارا نظام ہے جو جال بچھا ہے اب ہوتا ہے ایک سڑک سے آپ کو بتا ہے دوسری سڑکیں کافی نکل رہی ہوتی ہیں یا جو چوک جس کو آپ کہتے ہیں وہاں پہ چار سڑکیں ہمیں آپ اس میں مل رہی ہوتی ہیں تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں روڈ نیٹ ورک ٹھیک ہے وہاں بھی آپ کو بتا ہے انٹر کنیکشن ہو رہا ہوتا اب یہاں گاڑیوں کا انٹر کنیکشن نہیں ہے یہاں پہ روڈ کی بات ہو یہ ٹھیک ہے اسی طرح نیٹ ورک کے ایک جیمپل ایر نیٹ ورک کی کیونکہ وہاں پہ بھی ریلوے ٹریکس آپس میں اس طرح مل رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں ریور نیٹ ورک hut آمچ کنار نیٹ ورک ریور دریاؤں کنار فلک رکے کنار کا بات ہے ایک نیھر سے دوسری نکل رہی ہوتی ہیں اسی طرح ایک دریا سے دوسری کئی دریا نکل رہی ہوتی ہیں تو یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں س았습니다، جکل کس ہی ہے مل جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے دیکھا ہے ابھی تک کہ جا ہوتا ہے نیٹ پر اس کی تھوڑی سی دیفنیشن دیکھی یہ بک میں نہیں ہے اگر آپ میں لکھنا تو آپ لکھ سکتے ہیں میری کوپی پر ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح ہم اس کی اگزیمپلز دیکھ سکتے ہیں میں نے آپ کی اگزیمپلز بولتی ہیں آپ جی تو بولا یہ ہی لکھتی جائے گا ٹھیک ہے بور پر لکھنی کی سمپل کمیونکیشن پر ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھیں انٹرکشن میں کیا بات کی بھی ہو اس نے فرس پوائنٹ ہے ریولوشن ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف ریولوشن کا مطلب ہوتا ہے انقلاب اب یہاں پہ کیا مطلب ہو ہے بیٹا کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے یا کمپیوٹر کی وجہ سے یا نیٹ ورک کی وجہ سے تینوں کی وجہ سے میں تینوں کی وجہ سے بات کر لیتا ہوں کوئی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے بغیر آج کے دنیا میں ہم سروائی بھی شاید نہیں کر سکتے اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہمارے لیے ٹھیک ہے خاص صور پر انٹرنیٹ ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں ریولوشن ان ایوری ایسپیکٹ آف لائف ایسپیکٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلو مطلب زندگی ہر شعبے میں ہر جگہ بہت ہی ضروری ہو گیا ہمارے پاس انٹرنیٹ کمپیوٹر یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے اس لیے ریولوشن انقلاب لے آیا یہ ہماری زندگیوں میں ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا اب اس سے پہلے اس نے بات کی ہوئے کہ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں بیٹا ہم ایزیلی انفرمیشن کو یا ڈیٹا کو یا چیزوں کو شیئر نہیں ہو سکتی تھی جیسے ہم آج کر لیے جیسے ہم میسیجز ایزیلی بھیج دیتے ہیں انٹرنیٹ کے تھو اور بہت سے کام کر سکتے ہیں پرانے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا تھا تو کمپیوٹر نیٹرک کی وجہ سے یا انٹرنیٹ کی وجہ سے یہ ہمارا کام آسان ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہمارے بک سے بھی پڑھیں گے نیکسٹ ہے ڈیٹا انفرمیشن یہ بات بڑی اپورٹن ہے اس کے لیے میں نے آپ کو دونوں کی ڈیفنیشن بھی بتانی ہے بک میں نہیں ہے لیکن آپ کو سمجھ آنے چاہیے کونسپٹ ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے ڈیٹا اور انفرمیشن اب ہوتا کیا بیٹا ڈیٹا اصل میں ہوتا ہے کولیکشن آف راو فیکٹس اینڈ فگرز کولیکشن آف راو فیکٹس اینڈ فگرز اب کیا مطلب ہے کولیکشن کا مطلب آپ کو پتا ہے مجموعہ آپ نے سیٹ کی ڈیفنیشن پڑھی ہوگی محص میں وہاں بھی گئی بٹن کولیکشن آف ویل ڈیفائنڈ ڈسٹنک آبجیکٹس تو یہاں پہ ہے کولیکشن آف راو فیکٹس اینڈ فگرز اب کیا مطلب ہے راو کا راو کا مطلب ایسے اردو میں بیٹا ہوتا ہے خام کیا مطلب ہوتا ہے خام اور انگلیش میں آپ اس کو کہتے ہیں ان پروسیسڈ اگر آپ کو نظر نہیں آرہا تو میں بول بھی رہا ہوں ان پروسیس مطلب ان پروسیس جس پہ کوئی پروسیسنگ نہیں ہوئی ہوتی اردو میں مطلب ہوتا ہے اس کا خام اب خام کا مطلب کہ آپ نے جاؤگریفی میں پڑھا ہوگا خام تیل خام لوہا اب جو زمین سے چیزیں نکالتے ہیں وہ اس وقت امپیور ہوتی ہے مطلب اس کو ہم نے پیورٹی لانی پڑتی ہے اس پر مطلب کچھ پروسیس کر کے ہم اس کو پیور بناتے ہیں وہ شروع میں امپیور ہوتی ہے تو ہم زمین سے نکالتے ہیں تو اس طرح یہ سمجھنے اس پہ کوئی پروسیسنگ نہیں ہوئی بھی تو یہاں پہ یہی مطلب ہے collection of raw facts and figures مطلب ایسی چیز جس پہ کوئی پروسیسنگ نہیں ہوئی بھی ہوتی ٹھیک ہے facts and figures facts کا مطلب ہوتا ہے حقائق figures میں numbers pictures اسکرابہ اور بہت سی چیزیں آ سکتے ہیں figures میں ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھیں کیا ہے data collection of raw facts and figures مطلب facts اور figures کا مجموعہ ہے یہ لیکن یہ raw ہوتے ہیں unprocessed جو ہوتے ہیں processing نہیں ہوئی بھی ہوتی ٹھیک ہے اسی example میں ابھی آپ کو دیتا ہوں پہلے پہلے example دیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم information کو دیکھتے ہیں فرش کریں میں یہاں کوئی لکھتا ہوں numbers 10 اسکرابہ میں نے کوئی بھی اور number لکھ لیں 8 اسکرابہ یہاں پہ لکھ لیں 5 ٹھیک ہے اور یہاں ایک اور number لکھ دیتے ہیں ہم 2 لکھ دیتے ہیں فرش کریں ٹھیک ہے ویسے ہی میں نے randomly 4 numbers لکھتے ہیں یہ بیٹا ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ یہ numbers ہیں اور کچھ نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے numbers کا ہمیں نہیں پتا اب جب میں information آپ کو بتاؤں گا تب آپ کو کوئی سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے کیا مطلب ہوتا ہے information کا information ہوتی ہے بیٹا processed data processed data کیا مطلب کہ یہ کہہ سکتے ہیں data after processing is called information جب آپ data پہ کوئی processing کرتے ہیں اس کو آپ کیا کہتے ہیں information مطلب کوئی اس کو آپ meaning دے دیتے ہیں ٹھیک ہے مطلب شروع میں تو آپ کے بعد آپ کو پتا ہے بس یہ چار کیا numbers ہیں اگر آپ کو processing کریں گے تو پھر آپ اس کو information میں convert کر دیں گے کیسے simple example لیتے ہیں اس کی بہت آسان example ہے کہ اگر آپ یہاں پہ لکھ دیں sum is equal to 10 plus 8 plus 5 plus 2 اب یہاں پہ کچھ آپ کو سمجھ آنے شروع ہو گئی ہے پہلے میں نے یہاں پہ صرف چار numbers لکھے تھے randomly اب میں نے کیا کیے ان چاروں numbers کے درمیان ایک mathematical operator لگایا ہے پلس کا اور اس کو بعد میں نے یہاں لکھ بھی دیا کہ sum کرنا ہے اس کو مطلب پتا چل رہا ہے کچھ ہمیں کہ ہم نے ان چار numbers سے کرنا کیا ہے اب ہاں بگ یہاں لکھنے اگر sum is equal to 10 plus 8 18 18 plus 5 23 23 plus 2 is equal to 25 تو یہ ہمارا sum کا answer آگے 25 یہ basic example ہے اگر میں چاہوں اس کی average نکالنا تو میں کیا کروں گا اس 25 کو divide کر دوں گا فور سے کیونکہ آپ کو بتایا average کا کیا فارمولا ہوتا ہے کہ آپ numbers کو sum کرتے ہیں یا values کو sum کرتے ہیں اور پھر total number of values پہ divide کر دیتے ہیں total number of values ہمارے پاس کتنی ہیں یہاں 4 ہے تو ہم 25 کو 4 پہ divide کر دیں گے ہمارے پاس average کا answer آ جائے گا اور کوئی example دیکھ لیں فرچ کریں آپ کا جو result ہے وہ information ہے اس سے پہلے وہ کیا ہوتا ہے data ہوتا ہے مطلب وہ صرف numbers ہوتے ہیں ہم ان کو پھر add کرتے ہیں پھر ان کی percentage نکالتے ہیں تب آپ کو result ملتا ہے آپ کا grade بنتا ہے تو یہ چیزیں سمجھنے جو آپ نے شروع میں آپ نے paper دیئے تھے وہ جو number آپ کے paper پاس ہے وہ سمجھنے کہ data آپ کا اور جب آپ کو result ملا تو ہم نے اس کو information میں آپ کو convert کر کے دیا ٹھیک ہے آپ کی تو ہی آئی ہے percentage اور اتنا آپ کا grade ہے یہ ہم سمجھیں information ہے ٹھیک ہے پہلے آتا ہے data پھر ہم اس پر کوئی processing کرتے ہیں تب وہ information میں convert ہوتی ہے کمپیٹر کا کام بھی پیٹا یہ ہی ہے اس نے data کو لینا ہے اور اس کو information میں convert کر دینا ٹھیک ہے کمپیٹر نے بھی یہی کام کرنا ہوتا ہے یہ ہمیں دیکھ لیا data اور information کیا ہوتی ہے آپ اس کی examples internet پہ دیکھ سکتے ہیں بہت سی مل جائیں گے آپ ٹھیک ہے next ہمارا point data communication اس کی definition اس نے بک میں دی بھی ہے وہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں sharing of data among computers sharing of data among computers is called data communication ٹھیک ہے اب یہ میں آپ کو یہ بھی سمجھاتا ہوں اور وہ بھی سمجھاتا ہوں دونوں میں تھوڑا سا difference آگیا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو سمجھ جائے گی data information میں کیا فرق ہے data communication کی ہے بیٹا آپ کے پاس یہ definition تو اس لئے یہاں لکھ دیا اس نے sharing of data among computers اصل میں بیٹا ہم کمپیوٹر سے data کو بھی share کر سکتے ہیں اور information دونوں کو share کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے کوئی بات نہیں ہے صرف data ہو یا صرف information ہم دونوں کو کر سکتے ہیں یہاں پہ data communication کی بات ہو رہی تو اس لئے یہاں پہ لکھا ہے اس نے بک میں sharing of data among computers is called data communication مطلب آپ کمپیوٹر کے درمیان جب آپ data کو share کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں data communication ٹھیک ہے یہ اس نے دیئے definition بک میں یہی میں نے آپ کو یہاں پہ بتا دیا اب بیٹا ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے ورڈ پڑھا تھا یہاں communications communication ڈرائیب ہوا ہے لیٹن ورپ کمیونیکیئر سے مطلب لاتینی زبان میں ایک لفظ ہے جس کو کہتے ہیں کمیونیکیئر ٹھیک ہے مطلب وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے communication لیٹن میں اس کو کہتے ہیں کمیونیکیئر اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں کمیونیکیئر مطلب کیا ہوتا ہے sharing of information from one or more person to another مطلب information کو share کرنا میں نے ابھی آپ کو بتایا data اور information میں فرق ہے ٹھیک ہے sharing of information from one or more person ایک یا ایک سے زیادہ person to another مطلب ایک یا ایک سے زیادہ person یا بندہ جو ہے آپ ایک یا ایک سے زیادہ لوگ جب information کو share کریں گے اس کو کیا کہیں گے آپ communication وہ کیا کر رہے ہیں آپ اس میں سمپل بات ہے اگر دو لوگ آپ اس میں بیٹھے ہیں وہ آپ اس میں بات چیت کر رہے ہیں اس نے کچھ شیئر کر رہے ہیں آپ اس میں تو آپ اس کو کیا کہتے ہیں بھئی یہ communication کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب شیئرنگ of information from one or more person اب ون اور مور کا مطلب کیا ہے مطلب بیٹا ایک بھی ہو سکتا اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں مطلب ایک بندہ بھی دو سے کر سکتا communicate یا دو بندے ملکے ایک بندے سے بھی communicate کر سکتے ہیں یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ دو بندے بیٹھے ہوں ایک تیسا بندہ آیا تو وہ دونوں سے بات کرنے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوا example ہوگی ون اور مور اس لئے لکھا ہے ایک لازم ہونا چاہیے نا آپ کو بتا ہے ایک کے بغیر کیسے ہوگا communication ایک بھی ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو شیئرنگ of information from one or more person to another یہ بیٹا ہم نے ہاں کر لیا ہے یہ صرف introduction میں نے پڑھایا آپ کو first two paragraphs page number two ٹھیک ہے اب ہم اس کو بک سے پڑھتے ہیں جو چیز رہ گئے وہ ہم بک پہ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھیں page number two پہ میں پڑھا ہوں unit introduction the advancement in computer technology has revolutionized almost every aspect of our life مطلب زندگی کے ہر پہلک پہ بیٹا ہمارے لیے revolution آ گئی ہے کس کی ورہ سے advancement in computer technology مطلب computer technology نے اتنی advancement کر لیا ہے اتنی advance ہو گئی ہے وہ کہ تقریبا زندگی کے ہر شعبے میں ہماری زندگی پہ اس نے change لے آئی ہے ٹھیک ہے in earlier days data was not shared among different computers or devices وہی بات جو میں نے بتائی تھی کہ پرانے دور میں یا پہلے وقتوں میں بیٹا اتنا آسانی سے ہم devices یا computer کے درمیان data کو share نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے now data and information is being shared among computers آج کے دور میں وہ کہہ رہے ہم کیا کر سکتے ہیں data and information کو share کر سکتے ہیں computers کے درمیان the sharing of data among computers is referred as data communication یہی بات جو میں نے یہاں بھی لکھی تھی sharing of data among computers is called data communication تو یہ first short question آپ کے اس ایپٹر کا کیا question ہے define data communication یا what is data communication ٹھیک ہے اس کا آنسر یہی ہے جو میں نے ابھی پڑھا ہے اور جو میں نے یہاں لکھا ہے this has increased the use of computers beyond the computer room اب ہوا کیا بیٹا data communication کی وجہ سے increase ہو گیا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں computer ایک کمرے کی بجائے پوری دنیا میں چلا گیا مطلب کس کی وجہ سے sharing کی وجہ سے مطلب آپ کا جو data یا information آپ بجائے ایک گھر کے روم میں رکھیں مطلب کمپیٹر روم کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے جو روم میں کمپیٹر ہے بجائے وہاں رہے سارا data information آپ اس کو share کر سکتے ہیں پوری دنیا میں یہی بات کر رہا ہے وہ this has increased اس سے کیا ہوئے increase ہوئے ہیں the use of computers beyond the computer room مطلب کمپیٹر کا استعمال ایک کمپیٹر روم سے بہا چلا گیا beyond مطلب آگے چلا گیا ہے مطلب ایک کمپیٹر روم سے ایک کمپیٹر پوری دنیا میں چلا گیا data communication has enabled us to send and receive data and information from one computer to other computer اب ہوا کیا data communication کی وجہ سے beta case نے enable کیا ہمیں کہ ہم information یا data share کر سکیں ایک کمپیٹر سے دوسرے کمپیٹر میں وہی بات کی ہوئے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے one or more person to another جہاں آپ اس نے کہا دیا کمپیٹر ظاہر ہم کمپیٹر کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے first paragraph complete ہو گیا اب second paragraph دیکھتے ہیں sharing of information from one computer to other computer is possible if these computers are connected or linked with each other as a network اب ہم share کر رہے ہیں بیٹا information یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم کمپیٹرز کو آپس میں جوڑیں گے مطلب inter connection کریں گے یا connect کریں گے آپس میں جب ہم آپس میں کریں گے connect کمپیٹرز کو تب ہی ہم اس information کو share کر سکتے ہیں اور وہ کیسے ہوتا ہے connection ایک نیٹرک کے ثروہ ہوتا ہے جیسے میں نے آپ کو definition بھی بتائی تھی an interconnected system of things ٹھیک ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں سارا کام کیسے ہوتا ہے کسی نیٹرک کے ثروہ ہوتا ہے ٹھیک ہے this unit is dedicated to the computer networks and data communication وہ کہہ رہا ہے اس unit پہ ہم نے کیا کرنا ہے نیٹرکس اور کمیونکیشن کے بارے میں سارا پڑھنا ہے ٹھیک ہے ایک بار میں آپ کو بتا دوں بیٹا شیئرنگ کا مطلب کیا ہے شیئرنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی سے بات شیئر کرتے ہیں یا سمپل بات دیکھیں کوئی چیز آپ نے کسی سے شیئر کرنی ہے تو دوسرا بندہ ہوگا تو شیئر ہوگی اب آپ ایک چیز اپنے آپ سے تو شیئر نہیں کرسکے تو اس لیے دو بندوں کا ہونا لازمی ہے یا اگر کمپیوٹر کی بات کریں تو دو کمپیوٹرز کا ہونا لازمی ہے تب ہی انفرمیشن یا ڈیٹا شیئر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم ان کو کیسے کرتے ہیں ایک نیٹ ورک کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہم نے دے ٹو میں آگے جا کے پڑھنا ہے کہ کمپیوٹر نیٹ ورک کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے دے ٹو میں دیکھا کہ کیا ہوتا ہے نیٹ ورک اس کا راوہ کمیونکیشن کے بارے میں دیکھا دیفنیشن دیکھ ہی دونوں کی تھوڑی سی اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کیسے ایوری ایسپیکٹ آف لائف میں ریولوشن آگی ہے اس کمپیوٹر نیٹ پر گیا انٹرنیٹ کی وجہ سے اس کے بعد دیکھا دیٹا اور انفرمیشن کیا ہوتا ہے دونوں کی دیفنیشن میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ بک میں نہیں آپ ویسے ہی کانشپٹ کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں اس کی اگزامپل سے میں نے بتائی ہیں آپ نیٹ پر اور بھی دیکھ سکتے ہیں آخر میں نے دیکھا دیٹا کمیونکیشن کیا ہوتا ہے اور اس کی دیفنیشن بھی ہم نے دیکھ دیا اور بک سے بھی ہم نے پڑھ دیا ٹھیک ہے اب آپ نے ایک اس میں سے بس شورٹ کرسن بنتا ہے وہ آپ لوگ کوپیز پر لکھ لیجئے گا ایمسکیوز آپ نے خود بنانے ہیں ٹھیک ایمسکیوز کوشش کریں میں سارے تو نہیں بنا سکتا ہوں میں کوشش کیا کروں گا کہ ہر لیکچر میں ایک دو ایمسکیوز آپ کو بتا دوں باقی آپ نے خود نکال لیا ہے اب کیسے ایمسکیوز آپ بنا سکتے ہیں یہ بنا سکتا بھی کہ ایمسکیوز شیرنگ آف ڈیٹا امنگ کمپیوٹرز اس نون ایز ڈیش اب ڈیش میں کیا ہوگا آپ چار اپسن لکھیں گے پہلی اپسن لکھیں گے ڈیٹا کمیونکیشن اس طرح اپسن بی میں لکھ دیں گے نیٹ ورک اپسن سی میں لکھیں گے کمیونکیشن اپسن ڈی میں لکھ دیں گے کچھ بھی غلط مطلب کوئی بات لکھتے ہیں کچھ بھی غلط ہی لکھتے ہیں نا کچھ غلط ورڈ لکھتے ہیں ایک صحیح اور باقی تین غلط میں چاہیے آپ کو بتائیں ایمسکیوز اسی طرح بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں اس طرح ایمسکیوز خود بنائیں ٹھیک ہے ایک میں نے بتا دیا اس طرح اور بھی آپ مختلف دو آپ کو لگے فرسٹ ٹو پیرگراس میں کوئی بنتا ہے ایمسکیوز سب سے پہلے کمپیوٹر نیٹ ورک میں اس نے کمپیوٹر نیٹ ورک کے بارے میں 2-3 لائنز میں لکھا ہے پہلے میں آپ کو وہ بک سے پڑھا دیتا ہوں اور پھر ہم آئیں گے کمپیوٹر نیٹ ورک کی ڈیفنیشن پر ٹھیک ہے تو میں سٹارٹ کروں بک سے ٹاپک ہے آپ کا 1.1 کمپیوٹر نیٹ ورک ٹھیک ہے most computer systems are now connected together in some way to form what is done as a network وہی بات کر رہے ہیں کہ mostly computer systems جو ہیں کسی نہ کسی طریقے سے ملے ہوئے ہیں کیسے ایک نیٹ ورک کی طرح ٹھیک ہے وہ definition میں نے آپ کو last day میں بتا دیتی ٹھیک ہے interconnected system of things is called network میں نے آپ کو بتا دیا تھا last day میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم computers کو ملا رہے ہیں تو اس لیے ہم یہاں کہہ سکتے ہیں یہ computer network ہے ٹھیک ہے this ranges from a basic school or home network of only a few computers to large networks such as the internet مطلب ہے اگر آپ نے گھر میں یا اپنے school میں جو بنایا ہے computer کا network کہ یہاں جو start ہوتا ہے یہ سارا جو ہمارا system and network کا اور کہاں تک جاتا ہے only a few computers جس میں few computers ہوتے ہیں مطلب آپ کو بتا ہے کہ lab میں computer lab میں school میں اور گھر میں زیادہ زیادہ آپ کے پاس گھر میں دو یا تین ہوں گے system اور computer lab میں 10 to 20 ہوں گے ٹھیک ہے few computers few computers اس لیے بات کر رہا ہے وہ یہاں پہ to large networks such as the internet اب یہ ending range سمجھ لیں اس کی last کہاں کہہ رہا ہے وہ large networks پہ large networks کی example کہا یہ ہے اس نے internet دی یہ بس اس نے یہ دو تین لینوں میں یہ لکھا ہے اس لیے میں نے یہاں لکھا نہیں تھا یہ basic باتیں جو میں آپ کو پہلے بھی تھوڑا سا day one میں بتا دیں ٹھیک ہے تو ہم بیسی اس کو ہم نے بکشپ پڑھ لیا next ہماری definition ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے ٹھیک ہے کمپیوٹر نیٹورک کی definition a computer network is inter connection کمپیوٹر نیٹورک کیا ہے inter connection ہے یہ ہم نے دیکھا تھا نیٹورک کی definition میں large day میں ٹھیک ہے تو یہاں پہ inter connection کا مطلب کہ آپس پہ ملے ہوئے یا جڑے ہوئے ٹھیک ہے a computer network is inter connection of two or more computer systems کیا مطلب وہ ہے اس کا two or more دو یا دو سے زیادہ computer system ہم آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے simple سی بات ہے میں نے آپ کو بتایا تھا data communication last day میں وہاں پہ ہم نے پڑی تھی definition sharing of data among computers is known as data communication ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ آپ کو بتا ہے اب آپ کو میں نے بتایا تھا last day میں بھی sharing ہمیشہ کم سے کم دو بندے ہوں گے تب ہی ہوگی ایک بندہ آپس میں شیئر نہیں کرتا کبھی بھی ٹھیک ہے کم سے کم دو بندے ہونے چاہیے یہاں پہ computer کی بات ہو رہی ہے تو اس لیے two or more computer systems دو تو لازمی ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دو لازمی ہونے چاہیے ہیں اس سے آگیا آپ جتنے مرضی رکھیں ٹھیک ہے تو two or more computer systems located اب یہ کہاں پہ پڑے ہو یہ system دو یا دو سے زیادہ کہاں پہ پڑے ہو ان کی جگہ place کیا ہو located in same room ایک روپ میں بھی ہو سکتے ہیں ایک کمرے میں آپ رکھ سکتے ہیں جیسے آپ کے گھر میں اگر دو کمپیوٹرز ہیں وہ ایک کمرے میں رکھے میں اگر آپ نے ان کو interconnect کیا تو آپ کہہ سکتے ہیں وہ کمپیوٹر نیٹ پر کی اگزیمپل ہے ٹھیک ہے same room ہو گیا building same building بلڈنگ بلڈنگ کا مطلب کیا ہے کہ بیٹا دیکھیں بلڈنگ میں ملٹیپل فلورز ہوتے ہیں ملٹیپل لیولز ہوتے ہیں تو اس طرح بھی کمپیوٹر آپ سے connect ہو سکتے ہیں ایک فلور دوسرے فلور سے یہاں پہ آپ کیبلز بھی use کر سکتے ہیں اور without cable یا جس کو آپ wireless کہتے ہیں وہ بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب تھی ہم نے آگے جا کے سپٹر میں بڑھنی ہے same room building or at different places اب یہ بالکل opposite بات کیا ہے اور at different places کیا مطلب کہ مختلف جگہوں پر اب پہلے اس نے کہا تھا same room یہ تو ہم نے دیکھ لیا اور at different places کہ مختلف جگہوں پر بھی وہ کمپیوٹر ہو سکتے ہیں اگر آپ اگر یہاں پہ کوئی چیز browse کرتے ہیں انٹرنیٹ سے جیسے آپ google پہ کوئی چیز search کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ search کرتے ہیں اور google کے server پہ وہ جاتی ہے hit جب وہ hit جاتی ہے تب ہمیں response ملتا ہے اب google کا head office ہے وہ آپ کے گھر کے پاس سننے ہی ہے وہ بہت دور ہے یہاں پہ وہ example سمجھ لیں different places کی کہ ایک آپ کا کمپیوٹر یہاں پہ ہے اور google کا server کسی اور ملک میں یا کسی اور جگہ پہ ہے پھر بھی آپ ایک نیٹ پرک کے ثورت سے کنیکٹ نہ دیں یہ ایک example ہے different places کی یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ایک آپ کا گھر کا سسٹم ہے اور ایک آپ کا سکول کا یا کہیں اور کا سسٹم ہے اس سے اگر آپ نے communication کروان ہے تو آپ کو اس کو نیٹ پرک کے ثورت کنیکٹ کرنا پڑے گا تو یہ ایک example ہے different places کی ایک بار دوبارہ دیکھ لیں computer network is interconnection of two or more computer systems located in same room building or at different places ٹھیک ہے یہ تینوں چیزیں ہو سکتے ہیں same building میں بھی یا پھر مختلف جگہوں پر بھی ٹھیک ہے یہ ہم نے کر لیا next point جو ہے اس نے بتایا ہے کہ ہم کیسے share کر سکتے ہیں programs کو different چیزوں کو network کے ثورت sharing of information آپ information share کر سکتے ہیں ایک computer network میں programs and hardware components information کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا day one میں data information میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے میں نے بتا دیا تھا بس آپ پہنی سے دیکھ لی جائے گا ہم information کو share کر سکتے ہیں programs کو بھی share کر سکتے ہیں programs آپ بھی سمجھ لیں جو آپ کے programs ہوتے ہیں کمپیوٹر میں excel word یا اور بھی بہت سے programs ہوتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے programs کیا سکتے ہیں ٹھیک ہے and hardware components hardware components کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہوگا چھوٹی کلاسوں میں hardware اور software ہم یہی پڑھتے ہیں اس کو hardware کو the computer parts which we can touch or feel is known as hardware تو یہاں بھی آپ یہی definition سمجھ لیں ٹھیک ہے hardware components components کا مطلب ہوتا ہے parts حصے مطلب آپ computer کے مختلف حصوں کو بھی share کر سکتے ہیں اس کی example ابھی ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں اور بک میں ایک ڈائیگرام بھی وہ بھی ابھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو کیا کر سکتے آپ computer network میں information کو share کر سکتے ہیں programs کو اور hardware components کو ٹھیک ہے last point جو ایس کا computer network اب یہ بہت lengthy تا sentence میں نے اس کو اس طرح ڈیوائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے آپ اس طرح دیکھتے جگہ بک میں یہ proper sentence میں لکھا ہے office company computer lab office میں آپ کو بتایا multiple computers ہو سکتے ہیں اس طرح companies میں بھی مختلف آپ کے پاس computers ہوتے ہیں بہت مختلف کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ کہتے ہیں computers تو ہمیں ان کو computer network through connect کرنا پڑتے ہیں last میں computer lab computer lab میں بھی 20 to 30 to 40 to 50 مطلب میں مختلف range دے رہا ہوں 50 آپ سمجھ لیں 50 computers میں اگر آپ نے اس کو کرنا ہے connect آپس میں تو آپ کو computer network through کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اچھا computer lab اب کیا کرتے ہیں یہ تینوں چیزیں کیا کرتے ہیں connect کس کو کرتے ہیں connect computers کو اور printers کو اب یہاں پہ computers تو آپ کو بات سمجھا گیا ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ two or more computer system computers ہمیں سمجھا گیا ہم نے دو تین چار جتنے بھی تھے computers ان کو connect اب بات آ رہی ہے printers کی یہاں printers کو کہا ہے اس میں پیٹا دیکھیں اگر آپ کی computer lab میں فرض کر رہے ہیں یا office میں یا company میں 20 computers ہیں تو کیا آپ ہر ایک computer کے لیے ایک لیں گے printer مطلب اگر 20 computer ہے تو اس کا مطلب 20 printer آپ کو لینے پڑیں گے یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ costly بہت ہے جو company ہوتی ہے وہ لے سکتے لیکن کبھی بھی کوئی نہیں کرے گا کیوں وہ 20 printer لیں جب ان کا ایک printer سے کام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس لیے وہ کیا کرتے ہیں اسے ایک printer کو وہ ایک network printer بنا لیتے ہیں یا اس کو ایک network سے connect کر دیتے ہیں تو یہاں پہ وہی بات کر رہا ہے کہ ہم office company اور computer lab میں کیا کرتے ہیں کنیکٹ کمپیوٹرز کو اور printers کو ٹھیک ہے کس سے کرتے ہیں کیبلز سے کیبلز کو آپ وائرز بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ زیادہ تر کیبلز کے ثورت ہوتے ہیں آج کے دور میں ہم یہ کام without کیبلز یعنی وائرلیس لی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اس نے کیبلز کی بات کی ہے ٹھیک ہو گیا دوبارہ دیکھیں ہم کمپیوٹر نیٹ پر کو تین جگہوں پہ کرتے ہیں کنیکٹ office company کمپیوٹر لیبز یہاں multiple کمپیوٹرز جائی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں کنیکٹ کمپیوٹرز سے اور وہ کس سے ہوتے ہیں کنیکٹ آپس میں کیبلز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں جو اس کی ڈیگزیمپل اس نے ڈیگزیمپل نہیں اس نے سمجھانے کی کوشش کیا کس طرح آپ کمپیوٹرز کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں آپ کو تھوڑی سی بک میں ڈیگرام ہے میں بنا ساتھ ہوں کہ وہ کافی زیادہ جگہ پہ بھی اس نے اور کافی محنت لکھے اس ڈیگرام میں اس نے پینٹر بھی بنایا ہے کمپیوٹر سی پیوٹر سارے بتائیں میں اس کو شورٹ کرتے ہیں اس ڈیگرام کا آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ ہم 3 بناتے ہیں کمپیوٹرز سی ون میں شورٹ فارم لکھنا ہوں سی کا مطلب یہاں کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے سی ٹو یعنی کمپیوٹر ٹو اور یہاں پہ ہم ایک بناتے ہیں سی ٹری یعنی کمپیوٹر ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم ایک لگا دیتے ہیں پی پی کا مطلب پرنٹر اور یہاں پہ ہم لگا دیتے ہیں ایک ایس میں پورے لکھ دیتا ہوں سرور ٹھیک ہے اب ہم ان کو آپس میں وائٹ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں کیسے سی ون مل گیا سرور سے سی ٹو بھی مل گیا سرور سے اس طرح جو پرنٹر ہے اس کو بھی لازمی آپ کریں گے کنیکٹ کس سے سرور سے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سی ٹری کو بھی آپ اس طرح اس کے ساتھ ملا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں سی ون بھی مل گیا سرور سے سی ٹو بھی مل گیا سرور سے اور سی ٹری بھی مل گیا سرور سے کیسے کہ یہ وائٹ دیکھیں یہاں سے آ رہی ہے اور یہ اس کے بعد یہاں ہی جائے گی اور پرنٹر جو آپ کا پی وہ بھی مل گیا ہے سرور سے اب کیا ہوگا بیٹا یہاں پہ آپ بیٹا دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے تین کمپیوٹرز کو آپس میں کیا ہے اصل میں ہم نے ایک لگایا ہے پرنٹر ایک سرور اور تھری کمپیوٹر اب فرص کریں کسی بھی ایک کمپیوٹر نے پرنٹ بھیجنا ہے یا مطلب پرنٹ نکالنا ہے تو کیا ہوگا سب سے پہلے وہ جائے گا جسے پرنٹ کی ٹھیک ہے تو دیکھیں گا ooh جسے آئی ہوگی وہ بھیج دے گا اور آپ کو پرنٹرпарان نکال کے آپ کو سامجھ کریں گا اس طرح سوڑی سا آپ کو مشکل ہے ل Hemp میں اس کو شمجھ کریں نایجھ میں جا کے چیپٹر نمبر تھری میں آپ نے اس کو ذرا ایکسپلین کر کے ہم پڑھیں گے کس طرح آئیے آپس میں کمیونکیشن کرتے ہیں بک میں صرف اتنی ہی ڈائیگرام بنائی گیا بلکہ بک میں زیادہ ایکسپلین کر کے میں نے اس طرح شورٹ ڈائیگرام بنائی میں بھی سمجھا رہتا ہوں بک سے بھی آپ کو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے کمپٹیٹ کر لیا یہاں پہلے میں آپ کو اتنا پر پڑھاتا ہوں بک سے اور پھر ہم دیکھیں گے لازج ہمارا ہے ٹاپک انٹرنیٹ کا ٹھیک ہے تو پہلے ہم بڑھتے ہیں اس کو بک سے پیج نمبر ٹو وٹ ایس آ نیٹ ورک ٹاپک ہے ون پوائنٹ ون پوائنٹ ون ای کمپیوٹر نیٹ ورک ایس انٹر کونیکشن آف ٹو اور مور کمپیوٹر سسٹمز لکیٹیڈ ایس ایم روم بیلڈنگ اور ایڈ ڈیفرنٹ پلیس یہ بیٹا شورٹ کسٹن ہے شورٹ کسٹن بنے گا وٹ ایز آ کمپیوٹر نیٹ ورک یا پھر ڈیفائن کمپیوٹر نیٹ ورک ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو میں نے ابھی ڈیفنیشن بولی ہے یا جو یہاں بورٹ پہ لکھی ہوئی ہے یہ آپ نے اس میں لکھنی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا پیسن نمبر ٹو ہوگا پیسن نمبر ون ہم ڈے ون میں کر چکے ہیں ٹھیک ہے نیکس کمپیوٹر نیٹ ورک اینیبلز شیئرنگ آف انفرمیشن پروگرامز ڈ ہارڈ ویئر کمپیوٹر اب کیا کرتا ہے نیبل ہمیں یہ کمپیوٹر نیٹ ورک ہمیں شیئرنگ آف انفرمیشن کرتا ہے پروگرامز اور ہارڈ ویئر کمپیوٹر مطلب ہم ان تینوں چیزوں کو شیئر کر سکتے ہیں پروگرامز کو انفرمیشن کو اور ہارڈ ویئر کمپیوٹر یہی بات کی ہوئی ہے ٹھیک ہے figure 1.1 shows a کمپیوٹر نیٹ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں figure 1.1 کمپیوٹر نیٹ ورک تین کمپیوٹر سے آپ دیکھیں اس کے ساتھ cpu بھی لگا ہوئے میں نے فیلال نہیں لگایا تھا یہاں پہ اتنی space بھی نہیں اور time بہت لگا تھا ٹھیک ہے میں نے فیلال c1 لگ دیا تھا c1 c2 آپ سمجھنے جو نیچے دیئے وہ اس نے کمپیوٹر اور اوپر جو دیا ہوئے top پہ اس کو آپ c3 سمجھ لیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد right side پہ آپ دیکھنے printer اور server اس طرح connect دیدو بڑا سا cpu یہ ہے آپ سمجھیں server ہے یہاں پہ next topics پڑھنا جا گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں یہ تینوں کمپیوٹر کس سے connect ہیں server سے اور server printer سے connect ٹھیک ہے یہ ہمارا کمپیوٹر ہوگی دائیگرہ میں کوشی کروں گا دائیگرہ یہ ویڈیو چل رہی ہو تو آپ کے ایک سائٹ میں نظر بھی آئی ہو تاکہ آپ کو بدا بھی چل جائے ٹھیک ہے اس کے بعد بٹن ہمارا جو next کلرگرہ وہ دیکھ لیں جس میں last point بتایا ہے اس نے computer network in an office computer network office company or computer lab company many computer lab many computers کیا کرتا ہے بہت چھے computers using cables کیسے کرتے ہیں connect ان کو ہم cables کے درو کرتے ہیں جیسے ہم نے یہاں بھی cables کے درو کیا اس کو connect ٹھیک ہے اس کا مطلب ہم computer network office company میں computer lab میں کس طرح کرتے ہیں connect multiple computers کے ساتھ یا multiple devices دونوں کے ساتھ ہم کر سکھتے ہیں multiple computers بھی اور devices بھی سب اچھی 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 جیسے printer اور اس کو کیسے کرتے ہیں connect using cables یہ ہم نے یہاں تک complete کے لئے page 2 ہمارا complete ہو گیا یہاں پہ short question بھی لکھنے جو ہم نے last point پڑھا is how computer network connects many computers اس کا answer ہوگا یہ جو میں last point بتایا book میں page number two last paragraph جو میں نے read کیا تو اس لئے آنسر computer network in an office سے لے using cables یہاں تک ہوگا یہ question 3 ہو گیا next جو ہمارا ہے page 3 do you know یہ ہم پڑھتے ہیں جو یہاں پہ بک میں تقریبا وہ میں یہاں پہ لکھا میں یہاں پہ پڑھا دیتا ہوں اور short question اس کا بعد میں دیکھتے ہوں سب سے پہلے وہ کہتا ہے internet internet کیا ہوتا ہے اس نے دیوئی ہے computer network کیا internet کس کا مجموعہ network ورلڈ وائٹ collection of networks which allows اب یہ کیا کرتے آلاؤ ہمیں آج subscriber subscriber کو آپ یہاں user بھی کہہ سکتے یعنی آپ subscriber to send and receive کہ کیا کرتے ہے وہ user send بھی کر سکتے اور receive بھی کر سکتے اپ کیا send receive کرتا ای میل چیٹ ای میل آپ کو بتا الیکٹرونک میل ای میل کا مطلب الیکٹرونک میل کہ آپ کیا کر سکتے ایک friend کو send بھی کر سکتے ای میل اور receive بھی کر سکتے ٹھیک ہے کسی کو بھی بھی بات چیت کر سکتے ہیں یہاں پہ بات چیت ہے یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہوگی یہاں انٹرنیٹ بات دیکھا ہوگا جہاں بھی آپ ویب سیٹ اوپن کرتے ہیں سب سے پہلے کیا لکھا ہوتا ہے three یہ لکھے ہوتے ہیں الفابیٹ و و و کیا مطلب ہوتا ہے اس کا world wide web world wide تو سمجھ آ گیا کہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے web کیا مطلب کیا web آپ کو پتہ جیسے spider کا ہوتا ہے جال جو بنتا ہے spider ٹھیک ہے تو یہاں پہ web اس لیے کہا ہے کیونکہ یہاں پہ multiple computer سے آپ ملے ہوتے ہیں وہ کیا ملکے بناتے ہیں ایک network بناتے ہیں سب سے بڑا network ہے ہمارا internet یہ ہی بات ہے world wide web web کی طرح آپ پس میں جیسے web ہوتا ہے next کیا کرتے ہیں یہ to get information ہم information لیتے ہیں on different topics مختلف topics آپ کو سمجھ نہ رہی ہو آپ google پہ سرچ کرتے ہیں اور وہ information جائے دیتا ہے تقریباً ہر topic پہ information مل جائے گی کچھ نہ کچھ ٹھیک ہے تو یہ ہیں ہماری internet کی definition سمجھ لیں یہ آپ نے لکھ لکھنی ہے short question میں بھی short question میں بتا رہے ہوں ایک بار مال پٹھا رہا ہوں اس کو internet worldwide collection of networks مطلب پوری دنیا کے جن networks کریں مختلف websites مختلف topics پہ آپ چیزیں دیکھنی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے کرتے ہیں worldwide web through www to get information کس رہے ہیں information browse ورل wide web on different topics مطلب information لے سکتے ہیں مختلف topics پہ internet کے through ٹھیک ہے اب یہ ہم نے یہاں پہ complete کر لیا میں short internet ٹھیک ہے اس cancer جو میں نے یہاں لکھا ہو ہے book میں بھی سکتے لکھا ہو ہے two lines ہیں اور third line کے صرف two words ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے یہاں پہ total آج day two کے three questions ہو گئے اور day one میں ہم نے ایک question پڑھا چاہا تو ہمارے total four short question آج میں complete ہو گئے long question ہو ہی نہیں ہے short question ہے ایم سکیوز آپ نے خود کوشش کرنی ہے بنایے ٹھیک ہے فرش کریں ایک ایک ایم سکیوز بنا سکتے آپ ڈیش is interconnection of two اور more computer systems یہ بنا سکتے ہیں تو آپ option لکھ لیں گے computer network اس اس طرح آپ بنا سکتے ہیں ایک اور ایم سکیوز بنا سکتے ہیں جیسے یہ www stands for مطلب اس کی full form کیا آپ لکھیں اے world wide web option b میں لکھ دیں گے آپ web wide world اس طرح کر لیں اس طرح option c میں لکھ لیں world web wide مطلب آگے پیچھے کر لیں غلط یہاں پہ ہمارا page 2 اور page 3 کے 2 to 3 لائن تو آج کے لیکچر ہم یہ پہ کرتے ہیں complete آپ کوئی بھی پرابلم ہو تو آپ ہمارے سکول کے دیئے ورش پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آج کا لیکچر ہم ادھر ہی complete کرتے ہیں اللہ حافظ سکتے سکتے